بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیڈی ایسٹرولیٹ آج ٹینتھ کلاس کی ریاضی سائنس گروپ اور اس کی ایکسرسائز ہماری جو چار رہی ہے تو دو شریع ایک اور اس کا سوال نمبر ہے چھے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے شرط معلوم کیجئے کہ مساوات ایم ایکس جمہ سی کا مربع مائنس چار اے ایکس برابر ہے زیرو کے یہ رورس برابر ہوں ٹھیک ہوگیا اس کو ہم نے ملوم کرنا یہ شرط جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے نا اس کو ہم نے ثابت کرنا ہوگا جی بھی اس میں طریقے کر کیا ہوگا اس پہ آپ غور کریں اچھا بھی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے ایم ایکس جمہ سی کا مربع مائنس چار اے ایکس ٹھیک ہے بھی یہ مربع ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کا مربع کھولیں گے کیا لکھیں گے ایم سی ایم ایکس کا مربع جن کے پہلے اے جمہ بی کا مربع یہ کھولے گا جی ایم ایکس کا مربع جمہ سی کا مربع جمہ چونکہ یہ علامت جمہ کی ہیں یہاں پر جمہ کا ہے جو جمہ پارمولے کے دو اور انٹو ایم ایکس مائنس چار اے ایکس اچھا بھی اس کے بعد اس کو حل کیا یہ آ جائے کہ جہاں مربع لیں گے تو ایم کی دو ایکس کی دو جمہ سی کی دو جمہ دو ٹھیک ہو گیا اور ایم ایکس یہاں پر یہ دوسری رقم سی آئے گی یہاں پر ایم ایکس سی مائنس چار اے ایکس اس کے بعد ہم کیا کرتے کہ اس کے ہم ترتیب لگا لیتے ہیں جی یہ ہو جائے گا ایم کی دو ایکس کی دو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو لکھیں گے جی جمہ دو ایم سی ایکس اور مائنس چار اے ایکس اس کے بعد اس کو ہم ادھر لے آئیں گے جی جمہ سی کی دو جی اب اس کو اس طرح کے لکھیں گے ایم کی دو ایکس کی دو اور ان دونوں میں سے ہم دیکھیں اس میں ایکس جو ہے اور دو جو ہے یہ کامل لیا جا سکتا ہے جی ٹھیک ہو گیا اب ادھر ہم نے دو جمہ کر لینا جی جمہ کا دو کامل لیں گے اور ٹھیک ہو گیا دوسری طرف چونکہ ہم یہ مساوت بنا رہے تھے اس میں یہ ایکس ہم کامل لے لیا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہوگا جی اب اس میں دو باہر آ گیا باقی ایکس بھی باہر آ گیا ادھر بچ گیا ایم سی مائنس دو باہر آ گیا تو باقی بچ گیا دو اور سات اس کے آ جائے گا اے جی اور جمہ سی کی دو جی یہ ہمارے پاس ایک مساوت مر گی یہ سمجھے یہ اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اے برابر ہے اے برابر ہے اے م کی دو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ گیا جی بی برابر ہے یہ اے کی رقم آ گئی ٹھیک ہو گیا بی کے رقم یہ آ جائے گی بی کے رقم برابر ہے دو انٹو ایم سی مائنس دو اے اور سی برابر اور برابر کیا آ جائے گی سی کی دو کے جی اور جو ہمارے پاس فارمولا اس میں پوٹو ہوگا ٹھیک ہے وہ ہے بی کی دو مائنس چار اے سی برابر ہے زیرو کے یعنی یہ دو درجی فارمولا ہمارا جو استعمال ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ہم قیمتیں پوٹو کر دیں گے یہ بی کی دو ہے تو اس کے اندر بی کی دو کی قیمت یہ آ جائے گی اس پر ہمیں تھوڑا غور کرنا ہے دو انٹو ایم سی مائنس دو اے ٹھیک ہے اس رقم کا مربع چی ٹھیک ہو گیا اوکی ہو گیا یہ کہ بی کی قیمت آگی اس رقم کا مربع آگیا مائنس چار انٹو اے کی قیمت آگی ایم کی دو اور آگے سی کی قیمت آگی سی کے دو اوکی ہو گیا یہاں پر غور کی جائے گا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو سوالو کرتے ہیں جی یہ دو کا مربع چار ہو گیا بریکٹ کے اندر ہم اس کو لکھیں گے اب اس کا وہی طریقہ ہو گا اے مائنس بی کا مربع یہ آئے گا ٹھیک ہے اب اس میں آگیا پہلی رقم کا مربع M کی دو C کی دو ٹھیک ہے جمع دو 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 کا مربع چار A کی دو مائنس فارمولے کے دو آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ آئے گا M C ضرب دو A اوکی ہو گیا اور اس کے بعد اس کو ضرب دیں گے اس کو یہ ہو جائے گا چار M کی دو C کی دو اس کے بعد بھی یہ گیا چار اس کو سالٹ کیا دیا ہو گیا M کی دو C کی دو جمع چار A کی دو نفی اب ان کو آپس میں ضرب کریں گے یہ ہو جائے گا عدید ساتھ کو ضرب دیا تھا دو دو چار A M C A C M بھی لکھ سکتے ہیں A M C بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا بھی یہ بڑی بریکڑیاں پر ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ گیا مائنس چار M کی دو C کی دو اب یہ جو چار ہے نا اس چار کو ہم اس کے ساتھ ضرب دیں گے یہ ہو جائے گا چار M کی دو C کی دو جمع چار چار سولہ A کی دو مائنس چار چار سولہ ٹھیک ہو گیا سولہ A M C مائنس چار M کی دو C کی دو جی اکی جی اب اس کے بعد دیکھئے در آبی ٹھیک ہے باقی ہمارے پاس یہ رقم آگی جی باقی ہمارے پاس یہ رقم آگی جی سولہ A کی دو مائنس سولہ A M C اب اس میں دیکھئے کہ اس میں سولہ مجود ہے ادھر بھی سولہ مجود ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سولہ اس میں سے کامل ل 있으 bereit اس کے بعد ادھر بھی A مجود ہے ادھر بھی A بھی ہم کامل لیں گے تو باقی ادھر سے سولہ A باہر للیں باقی اے بات جائے گا اے مائنس سولہ اے باہر آ گیا تو باقی بات جائے گیا ایم سی ٹھیک ہے اور یہ برابر کسی ہے زیرو کے اچھے اوکی ہو گیا جی اس لیے کیسے یہ ہرے کے سامنے جو ہے وہ ہم زیرو لگاں گے کیونکہ ہم نے یہ جو فارمولا پھٹ کی ہے نا اس کے لحاظ سے یہ سبھی کے سامنے زیرو ہی آئے گی یہ کوئی کہ یہ زیرو کے مسافی آگیا جی اوکی ہو گیا اچھا آپ دیکھیں یہ اس کو ہم لکھتے ہیں نا سولہ اے برابر ہے زیرو کے تو اس کو تقسیم کریں گے دوسری طرف جا کر تقسیم ہو جائے گا تو یہ زیرو ہو گیا باقی بات جائے گا ادھر اے مائنس ایم سی برابر ہے زیرو کے اگر ہم اے کو ایدھر رکھتے ہیں یہ ادھر جائے گا تو یہ ہو جائے گا ایم سی یعنی کہ اے برابر جو ہے وہ ایم سی آ جائے گا جب اے برابر ایم سی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے جو رورس ہوں گے وہ برابر ہوں گے یہ تھا بھی آپ کا سوال نمبر چھے اس کے بعد ہے اگلا سوال وہ دیکھتے ہیں دیکھیں بھی اس کے بعد سوال نمبر ساتھ وہ کہتا ہے کہ اگر مساوات جو ہے وہ یہاں سے سی کی دو مائنس اے بی ایکس کی دو مائنس یہاں تک یہ ایک رقم آگی اس کے بعد یہ دوسری رقم یہ ایکس کی آگی اس کے بعد یہ جو مستقل مقدار جو اشاری اداد والی ہوتی ہے کہ رورس برابر ہوں تو اے برابر ہے زیرو کے یا یہاں پر اے برابر زیرو ہوگا یا انہوں نے بولا ہے کہ اے کی تین جمع بی کی تین جمع سی کی تین برابر ہے تین اے بی سی یہ ہم نے ثابت کرنا ہوگا جی ایکس کی دو یہ اے کے برابر آگیا اور یہ اے کی رقم ہے یہ بی کے برابر اور یہ سی کے برابر مطلب ہوگیا اے برابر ہے سی کی دو مائنس اے بی اور بی برابر ہے مائنس دو انٹو اے کی دو نفی بی سی اور سی برابر ہے بی کی دو مائنس اے چی ٹھیک ہے اور اس میں جو فرق کنندہ آئے گا ٹھیک ہے فرق کنندہ وہ بھئی zero ہے لہذا جو ہمارا فارمولا پوٹ ہوگا وہ ہوگا b کی دو مائنس چار اے سی اب اسی کے اندر ہم قیمتے پوٹ کریں گے ب کی دو ہے یعنی کہ بی کم رب ہے تو اس میں ہم لکھیں گے اس کو مائنس دو انٹو اے کی دو مائنس بی سی ٹھیک ہو گیا اور اس رقم کم رب مائنس چار انٹو اے کی رقم اے کی رقم آگی جی سی کی دو مائنس اے بی اور ضرب آگی سی کی رقم اے اے کی رقم یہ سی کی رقم آگی ٹھیک ہے ضرب بی کی دو مائنس اے سی اوکی ہو گیا اب ہم اس کو سول کرتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہوگا یہ مسابی کی چونکہ اس کے اندر بی کی دو مائنس چار اے سی برابر سی رو کے ہوتا ہے یہ بھی مسابی زی رو کے ہوگا اب ہم اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ نفی کی دو ہے اس کا بھی یہ مربع ہے اس کا مطلب ہو گیا یہ نفی کا مربع جمع ہو گیا جمع کہ یہ چار ہوگا اوکی انٹو یہ اے کی دو ہے اس کا مربع آئے گا تو یہ ہو جائے گا اے کی چار ٹھیک ہے یہ نفی یہ جمع ہو گیا بی سی کا مربع ہے تو بی کی دو سی کی دو اوکی ہو گیا اس کے بعد آگے یہ علامت نفی کی ہے یہاں پر نفی فارمولے کے دو ضرب یہ آگیا اے کی دو اور ضرب بی سی ٹھیک ہو گیا یہاں پر یہ ختم ہو گیا تھے اوکی ہو گیا اس کے بعد یہ آگیا مائنس چار اب دیکھیں اس کو ہم نے اس رقم کو اس کے ساتھ ضرب کرنا ہوگا اب اس کو کیسے کریں گے میں یہ بھی آپ کو کر کے لئے دیتا ہوں نفی چار ہو گیا یہ کریں گے تو اس کو کریں گے یہ آگیا اس رقم کو اس پورے رقم کے ساتھ ضرب لیکن کہ سی کے دو انٹو بی کے دو مائنس اے سی پھر اس کو ضرب دیں گے نفی اے بی انٹو بی کے دو مائنس اے سی مساوی ہے زیرو اس کے بعد دیکھئے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو حل کرتے ہیں کہ یہ چار میں ایک سیپ بڑھا رہا ہوں آپ کے لئے یہ چار اے کی چار جمع بی کی دو سی کی دو ان کو ہم ضرب دیں گے یہ جائے گا مائنس دو اے کی دو بی سی یہ آگیا مائنس چار بیسے ہی آگیا ہم پہلے اندر وہی رقموں کو حل کر لیتے ہیں اب اس کے ساتھ ضرب کریں گے یہ ہو جائے گا بی کی دو سی کی دو یہ جائے گا مائنس اے سی کی تین یعنی کہ یہ اے آگیا یہ سی کو دو کے ضرب دیں گے تو اس کے قوت نمہ آپس میں جمع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا اے سی کی تین ہو گیا اس کے بعد یہ آگیا مائنس یہ جمع کی ساتھ ضرب کریں گے تو مائنس آ جائے گا اے بی کی تین اور اس کے بعد نفی ضرب نفی جمع ہو گیا اے کی دو بی سی اوکی برابر ہے زید ہو گیا اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس چار کو اس سبی کے ساتھ ضرب دیں گے جو ضرب دیں گے یہ ہو جائے گا چار اے کی چار جمع چار بی کی دو سی کی دو مائنس چار دو آٹھ اے کی دو بی سی ٹھیک ہو گیا یہ ہماری رقم ایک آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کو ہم اس کے ساتھ سالو کر لیتے ہیں اچھا بھی اب اس کو بھی اس کے ساتھ ضرب دیں گے یہ ہو جائے گا منفی چار بی کی دو سی کی دو اب نفی ضرب نفی جمع ٹھیک ہو گیا اور یہ ہو جائے گا چار اے سی کی تین اب نفی ضرب نفی اس کا اپنی خاص خیار رکھنا ہوگا نفی نفی ضرب نفی جمع چار اے بی کی تین اس کے بعد نفی ضرب جمع منفی یہ آگر چار منفی کے علامت ہے بھی چار اے کی دو بی سی ٹھیک ہے مسابی ہے زی رو اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے دیکھیں یہ لکھا ہے چار اے کی چار تو یہاں چار اے کی چار نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں چار بی کی دو سی کی دو جمع کی ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں یہ جمع کے چار بی کی دو سی کی دو اور یہ منفی چار بی کی دو سی کی دو یہ آپس میں کٹ جائیں گے باقی جو ہمارے پاس بچے گا ہمارے پاس جو رقم باقی بچے گی اس میں کیا آ جائے گا یہ آ جائے گا چار اے کی چار اس کے بعد یہ آ جائے گا مائنس آٹھ ایک کی دو بی سی اس کے بعد یہ ختم ہو گیا یہ آگیا جی جمع چار اے سی کی تین جمع چار اے بی کی تین مائنس چار اے کی دو بی سی مصابی ہے زیرو اچھا ابھی آگے دیکھیں اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں بھی چار موجود ہے اس میں بھی چار موجود ہے سبھی میں چار موجود ہے ایک تو ہم چار جو ہے وہ کامل لے لیں گے اس کے بعد ہے ایدھر بھی اے موجود ہے ایک کی چار ہے ایدھر ایک کی دو ہے ایدھر اے کے ہے ایدھر بھی ایک ہے لہذا اے بھی ہم کامل لے لیں گے اس کے بعد دیکھیں کہ کوئی اور رقم کامل نہیں ہے لہذا ایدھر لکھیں اس میں سے چار اے کامل لے لیا ٹھیک ہو گیا تو ایدھر سے چار بار نکل گیا باقی ادھر چار اے تھا اے کی چار تھا باہر نکل گیا باقی بچ گیا اے کی تین ادھر آ گیا مائنس چار دو ٹھیک ہو گیا چار دو آٹھ دو آ گیا ادھر اور ادھر سے ایک اے باہر آ گیا اے کے رہ گیا اس کے بعد یہ آ گیا جمع اس میں سے چار اے باہر نکل گیا باقی بچ گیا سی کی تین اس میں سے چار اے باہر نکل گیا اور جمع بی کی تین اس میں سے چار اے باہر نکل گیا باقی بچ گیا مائنس اے بی سی مساوی ہے زیرو کے اچھا اب اس میں دیکھئے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں چار اے برابر زیرو کے اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں چار اے برابر ہے زیرو کے اور جب اس اگلے سائے پہ ہم کیا کریں گے چار کو بٹے کریں گے ادھر بھی چار تقسیم کریں گے ادھر بچ جائے گا تو اے زیرو پچار کو تقسیم کریں گے جواب چاہے وہ زیرو ہی آیا جائے گا اوکی ہو گیا اس کے بعد ایک سیپ یہ ہو جائے گا دوسرے سیپ کے اندر کیا ہوگا اب یہ حل ہو گیا اب اس کو ہم ایک ترتیب میں لکھ لیں گے کہ اس کو ہم کیسے لکھیں گے یہ آ جائے گا اے کی تین یہ والا آ گیا اس کے بعد آ گیا اس کے بعد آ گیا جمع یہ بی کی تین آگے جمع سی کی تین یہ آ گیا مائنس اے بی سی ٹھیک ہو گیا اور مصابی کس کی ہے زیرو کے جی اوکی ہو گیا مصابی جو ہے اس کے بعد کیا آ جائے گا اس میں ذرا غور کیجئے گا بھئی اے بی کی نہیں یہاں پر دیکھیں یہ اے کی تین آ گیا یہ جمع بی کی تین آ گیا جمع سی کی تین آ گیا اس کے بعد یہ مائنس ہے یہ دیکھیں یہ مائنس مائنس کے دو اے بی سی ہے اور یہ بھی مائنس کے اے بی سی ہے لہٰذا نفی نفی علامت نفی آ گی دو اور ایک تین آ جائے گا یہاں پر تین اے بی سی ہو گیا تو یہی ہماری جو شرط تھی کہ انہوں نے بولا تھا کہ اے کی تین جمع بی کی تین جمع سی کی تین مائنس تین اے بی سی مصابی ہے زیرو کے جی یہ ہم نے بھی ثابت کر دیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارا سوال نمبر سات تھا تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے ٹھیک ہے اور اگر پھر بھی اگر کسی حصے کی آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہمیں کمیٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو بھئی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمیٹس بھی کیجئے تو ٹھیک ہے جی ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ